یہ پہلے اللہ کا بڑا کرم ہے نبی کریم علیہ السلام نے نا ایک دعا سکھائی ہے کھانے پینے کے بعد جب کھاتے ہیں پیتے ہیں اس کے بعد ایک دعا ہے الحمدللہ اللہ جی اطعمنی وسقانی وجعلنی مسلمی سب کو آنی چاہیے کھانے کے بعد شکر کرنا چاہیے نا اللہ کا نعمت ہے اصل میں پھر وہی بات یہ ایمان کی کمی کے نشانی ہے کہ ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے جبکہ اللہ تعالی نے کھانا دیا ہے کھانے کے اوپر اگر غور کریں کہ جو کھانا ہماری پلیٹ میں آتا ہے سامنے جس میں ہم موں میں آتے رہتے ہیں نمک کم اور مرزادہ بیویوں کی خیر نہیں ہوتی بچاریوں کی اصل میں اللہ نے کھانا دیا یہ ہے نا اور کتنے پروسسی سے گزر کے میرے پلیٹ میں آیا ہے سامنے الحمدللہ یہ بھی ایک ایسا ٹوپک اگھنٹا تو اس پر بھی بات کر سکتے کہ کتنی بڑی نعمت ہے ایک کھانا جو ہمارے سامنے آتا ہے بسم اللہ تو پڑھ لو ایمان کی کمی کی نشانی کہ ہم بسم اللہ میں نہیں پڑھتے کھانے سے پہنے پھر کھانے کے بعد اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے الحمدللہ شکایتیں تو بہت کرتے ہیں شکر نہیں کرتے یہ بڑی عجیب سی دعا ہے الحمدللہ ایک اس کا ورژن جعلنی من المسلمین ہے لیکن جو صحیح حدیث کے اندر آتا ہے وہ جعلنی مسلمین ہے من المسلمین نہیں آسا طلب ایک ہی بنتا ہے دونوں کا لیکن حدیث کے الفاظ جعلنی مسلمین کے ہیں کہ تمام تاریف اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کھانے کھانا کھلایا جس نے مجھے پھلایا اور مجھے مسلمان بنایا اب سوچے بندہ کھانے پینے کا مسلمان بننے سے کے تعلق ہے وہاں کا شکر ہو رہا ہے لیکن ایمان کی نعمت ایک ایسی نعمت ہے جو ایک بڑی سٹل نعمت ہے ہمیں احساس نہیں رہتا ہے اس کی تو چونکہ نعمت کی قدر ضروری ہے نعمت کا شکر ضروری ہے تو جب ایک ایسی نعمت سامنے آئی جو کو ہم اپریشیٹ کر سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ٹائے کر دیا کہ دیکھو ایمان کی نعمت کبھی ساتھی شکر ادا کر لینا ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی گزر جائے ایمان کی نعمت کا تم شکر نہ ادا کرو اور تم اس نعمت کی ناشکری ناقدری میں یہ نعمت تم سے چھن جائے یہ بہت گہری دعا ہے کہ دیکھو کھاؤگے پیوگے شکر تو ایک مسلمان کو آئیڈیلی کرنا ہی چاہیے ساتھی ایمان کی نعمت کبھی شکر ادا کر دینا کہ شکر ہے اللہ آپ نے مجھے مسلمان بنایا ایمان دیا آپ نے اور جب بھی ایمان کا شکر ادا کریں گے اللہ اس نعمت کو بڑھائیں گے